یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیش کے سامرت پر بسوات نہیں ہیں ان لوگوں کو دیش کے پریسم پر بسوات نہیں ہیں دیش کے پراکرم پر بسوات نہیں ہیں کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار کے اگلے ٹم میں تیسری ٹم میں بھارت دنیا کی تیسری ٹاک ارث ویوستہ بنے گا موجودہ سمیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے بھارت کی ارث ویوستہ سب سے تیج گتی سے بڑھ رہی ہے لیکن جب لوگوں کی کمائی گھٹتی جا رہی ہو اور بے روزگاری چرم پر ہو تو ارث ویوستہ میں ہونے والی سفردھی سے آم آدمی کو کوئی خاص پرک نہیں پڑتا آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں تو بھارت اس وقت دنیا میں پانچوے نمبر کی ارث ویوستہ ہے لیکن پرتیوی اکتی آئے کے ماملے میں ارث ویوستہ کی یہ چمک پھیکی پڑتی دکھائی دیتی ہے جنوری دوہزار تیئیس میں آر بی آئی کے پورو گورنر سی رنگ راجن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھلے ہی پانچوے نمبر کی ارث ویوستہ ہیں اور اگلے کچھ سالوں میں تیسرے یا چوتھے پائیدان پر بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن آج بھی پرتیوی اکتی آئے کے ماملے میں بھارت ایک سو ستانوے دیشوں میں ایک سو بی آلیس میں پائیدان پر ہے اس کے علاوہ دو ہزار اکیس کے آئی ایم ایف کے ڈیٹا کے مطابق جہاں بریٹین کو پیچھے چھوڑنے والے بھارت میں ایک بھارتیہ کی اوسط آئے محض دو ہزار دو ست راسی ڈالر تھی جبکہ وہیں ایک بریٹش ناغرک کی آئے سینتالیس ہزار دو ست تین ڈالر تھی تو ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کیا واقعی میں بھارتی امیر ہو رہے ہیں یا پھر سرکار کی اور سے جو آنکڑے پیش کیے جا رہے ہیں ان میں بازیگری کی جا رہی ہے کچھ سمیں پہلے آکس فیم انٹرنیشنل نے سروائیول آف دہ رچسٹ دہ انڈیا سٹوری نام سے ایک رپورٹ دی جس میں بتایا گیا کہ بھارت میں ہی دو الگ الگ طرح کے بھارت دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک اور امیروں کی بڑی بڑی بلڈنگ دکھائی دیتی ہیں تو وہیں دھاراوی جیسی بستیوی بھارت میں ہی موجود ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح دیش کے ایک فیصد رئیسوں کے ہاتھوں میں بھارت کی چالیس پرتیشت سے زیادہ سمپتی ہے جبکہ یہ کانکڑا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بھارت کے دس سب سے امیر ادیوک پتیوں پر کیول پانچ فیصدی ٹیکس لگایا جائے تو اس سے اتنا پیسہ آئے گا کہ وہ بچوں کو اسکول واپس لانے میں مدد کر سکتا ہے آج اس دیش کے لوگوں کو پردھان منتری نریندر موڈی جی نے اور بھارتی اجنتا پارٹی نے دس سال میں اپنے جملوں کے مادہم سے دھوکا دیا آج اس دیش کی یوہ بیروزگاری سے پریشان ہے آج اس دیش کی گرہنی مہنگائی سے پریشان ہے سلینڈر کا دام تین سو روپے سے بارہ سو روپے پہنچ گیا ڈیزل کا دام پچپن روپے سے نمبے روپے پہنچ گیا پیٹرول کا دام پچھتر روپے سے سو روپے پر پہنچ گیا آج اس دیش کے ہر پریوار کو اپنا خرچہ چلانے میں دکت ہو رہی ہے آج کسان کے پاس اپنی فصل بیچنے کا طریقہ نہیں ہے اپنی آئے بڑھانے کا طریقہ نہیں ہے آج بچوں کے لیے سرکاری سکول نہیں ہے دیش کے کسی ناغرک کے لیے سواست کی سویدھا نہیں ہے تو آج جو جملہ پتر بھارتی جنتہ پارٹی نے ریلیز کیا ہے دیش کے کوئی بھی لوگ اس پر وشواس نہیں کرنے والے ہیں دس سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جملوں کو پورے دیش نے دیکھ لیا یواؤں نے دیکھ لیا مہلاؤں نے دیکھ لیا گرہنیوں نے دیکھ لیا اور اس بار ان جملوں کے خلاف دیش کے لوگ ضرور بھوٹا لیں گے سال دوہزار بائیس میں جاری ورڈ انیکویلٹی ریپورٹ کے مطابق بھارت دنیا کے گہر برابری والے دیشوں میں سب سے آگے تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ دیش کی نچلی پچاس پرتیشت آبادی سال کے کیول ترپن ہزار چھہ سو دس روپے ہی کماتی ہے جبکہ ٹاپ ٹین پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے جو گیارہ لاکھ چھہ سٹھ جار پانچ سو بیس روپے ہر سال کما لیتی ہے یعنی قریب بیس گنا زیادہ یہ حال تب ہے جب دیش میں پچھلے دس سال سے NDA کی سرکار ہے گریبی ہٹانے کے معاملے میں سرکار پچھلے کئی سالوں سے پریاس تو کر رہی ہے لیکن اس کا اثر زمین پر ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے گریب کھلیان، دشک کھلیان گریب کلیان میں بیلیhib بیلی دیش سے کھلیانے کے پر صحت روپے ہ ایک سمیں راہل گاندھی نے بھی سنسد میں کہا کہ موجودہ وقت میں بھارت میں امیر اور گریب کے بیچ کی کھائی چوڑی ہوتی جا رہی ہے UPA کی سرکار نے اپنے پوچھا 60 سال کی بات آپ نے کہی UPA کی سرکار نے 23 کروڑ لوگوں کو گریبی سے نکالا تھا 10 سال میں ہمارا اکڑا نہیں ہے ہمارا اکڑا نہیں ہے ہمارا اکڑا نہیں ہے آپ بھسیے ہمارا اکڑا نہیں ہے یہ سچا اکڑا ہے ستائیس کروڑ لوگوں کو ستائیس کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالا تھا اور تیس کروڑ لوگوں کو آپ نے گریبی میں واپس ڈال دیا اسی کڑی میں ایک بار کیندری منتری نتن گڑکری نے کہا کہ ایک سمردھ دیش ہونے کے باوجود بھارت کے لوگ گریبی بھکمری بے روزگاری اور مہگائی کا سامنا کر رہے ہیں یہاں امیر اور گریب لوگوں کے بیچ کی کھائی اور گہری ہوتی جا رہی ہے اس کھائی کو پارٹنے کی ضرورت ہے دیش میں شہری کشتروں میں خوب وکاس ہوا ہے لیکن گرامی ڈالاکوں میں سوویدھاؤں اور موقعوں کی کمی کی وجہ سے ایک بڑی آوادی شہروں کی اور پلائن کرنے کے لئے مجبور ہے دیش میں اس وقت تو چناوی ماحول ہے جس میں روزگار اور مہگائی کا مدہ کافی چھایا ہوا ہے نیو انڈین ایکسپریس کو دیئے انٹرویو میں وطمنتری نرمالا سیتا روان نے صاف شبدوں میں کہا کہ وپکش کے پاس بے روزگاری کے مدے پر کوئی وشوسنی آکڑے نہیں ہیں یہ کافی حیران کرنے والی بات ہے کہ سرکار میں رہتے ہوئے وطمنتری وپکش سے آکڑے مانگ رہی ہیں جبکہ یہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں آئی اولو نے جو ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق اس وقت دیش میں جتنے بے روزگار ہیں ان میں سے 83 فیصد یوہ ہیں اور ان میں سے زیادہ تر یوہ پڑھے لکھے ہیں اتنا ہونے پر بھی ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں کہ ہم وکسد بھارت کے سنکل پپر کام کر رہے ہیں لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر دیش کا یوہ ہی بے روزگار رہے گا تو دیش وکسد راشتر کیسے بنے گا موڈی جی روزگار کی بات کرتے ہیں موڈی جی جوانوں کی بات کرتے ہیں سینہ کی بات کرتے ہیں لیکن روزگار کے طور پر انہوں نے دیا کیا ہے پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری دی ہے آج آئی آئی ٹی کا گراجویٹ بھی اس کو بھی پلیسمنٹ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے میں نے ایک ریپورٹ پڑھی جس میں لکھا تھا کہ آج ماتر تیس پرتیشات آئی ٹی کے گراجویٹس کو پلیسمنٹ مل رہے ہیں آئی آئی ٹی کے گراجویٹ کے لیے بھی روزگار ڈھونڈنا اب مشکل ہو گیا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار کی جو نیت ہے اور جو نیتی ہے وہ روزگار بنانے کی نہیں رہی آپ اگر دیکھیں گے تو روزگار کہاں سے آتے تھے بڑے بڑے پی ایسیو سے آتے تھے بڑے جو کار کھانے ہوتے ہیں جو سرکاری پی ایسیو تھے ان سے آتے تھے چھوٹے اور میڈیل سائز کے بزنسوں سے آتے تھے جو اپنے چھوٹے دکاندار ہیں یا کوئی اپنا چھوٹا فیکٹری کھولتا ہے جو بھی کاروبار ہو اس میں جو روزگار ملتا تھا اور کھیتی کسانی سے آتے تھے یہ تین مادیم تھے روزگار بنانے کے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس سرکار نے کیا کیا سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ جو پی ایسیو تھے بڑے بڑے کار کھانے تھے جس سے تمام جابز ملتے تھے ان کو تو انہوں نے سوپ دیا اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کو چاہے ہوای اڈیر چاہے ریلویز ہو چاہے کچھ بھی ہو بندرگاہ ہو اپنے گنے چنے جو بڑے بڑے ادیوگ پتی مطر ہیں ان کو یا تو سوپ دیا گیا ہے یا پھر سوپنے کی پروسیس شروع ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیے دنیا میں بھارت کا ڈنکا بج رہا ہے ایک نہیں بج رہا ہے چاروں طرف ڈنکا بج رہا ہے ایک نہیں بج رہا ہے دنیا کے ہر کونے میں ڈنکا بج رہا ہے ایک نہیں بج رہا ہے اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ روزگار نہ دے پانا سرکار کی ناکامی نہیں بلکہ سرکار کی منشاہ ہے دو کروڑ نوکری کا وعدہ کر کے ستہ پانے کے بعد سرکار کی اور سے اگنیوی ریوجنل آئی گئی اس کے علاوہ کئی سیکٹرز ایسے ہیں جن میں اب کونٹریکٹ بیسز پر نوکریوں مل رہی ہیں ظاہر ہے اس سے یواؤں کی ایک سرکاری اور ستھائی نوکری پانے کی آس لگاتار دھومل ہوتی جا رہی ہے موسیقی